رب ایزدنی علماء ناظرین پروگرام کا آغاز اسی دعا سے کہ اے پروردگار ہمارے علم میں بستت اور اضافہ فرما آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند پروگراموں میں ہم نے دہشتگردی کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری کیا اور اس گفتگو میں شامل ہونے کے لیے ہم مختلف مسالک علماء کرام کو یہاں دعوت دیتے ہیں اور پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیر کے عالم یہاں پر موجود تھے آج بھی ہمارے پاس اہل سنت دیوبند نظریات کے حامل عالم جو میرے پروگرام میں پہلے بھی بہت مرتبہ آ چکے ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں انتظار ہے ہمارے شیعہ مسئلہ کے علماء عالم کا جو ابھی راستے میں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ جلدی ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن آئیے بڑھتے ہیں مولانا محمد موسیٰ القاسمی صاحب کی طرف جو میرے پروگرام کے آج کے مہمان ہیں لیکن میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں ان کو کافی ایک اٹسے کے بعد یہاں پر میں اپنے پروگرام میں دیکھ کر مولانا صاحب بڑا مختصر آپ دو تین سال میرے خل مصروف رہے ہیں بہت زیادہ اور اس پروگرام میں نہیں آسکے لیکن مجھے پتا کہ آپ اس پروگرام کو بڑی بقائدگی سے دیکھتے ہیں اور آپ کو علم ہے بخوبی علم ہے کہ ہم نے گفتگو کا جو سلسلہ یہاں جاری ساری رکھا ہوا ہے اس کا عنوان دہشتگردی ہے دہشتگردی چونکہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں اس قدر زیادہ دہشتگردی کا سما اس وقت بندہ ہوا ہے کہ انسانیت جو ہے ایسے کرم سے گزر رہی ہے پاکستان میں اس کی وجہ سے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا پاکستان کے حالات کا جانتا ہے تعلق ہے اس پر بھی آپ کی بہت گہری نظر اور آپ وہاں کے حالات کو مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں نظریاتی دہشتگردی بلخصوص جو ہے ہمارے یہاں پر اس پر گفتگو میرے علماء کرام فرما رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ آج آپ بھی اپنے نظریات چونکہ آپ کا تعلق میں بڑی معافی کے ساتھ بڑی رگریٹ کرتے ہو یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ کچھ ہمارے ہلکہ عباب ایسے ہیں جو آپ کے مسلک کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ دہشتگردی میں ملوث ہیں پاکستان میں بلخصوص لیکن ایک ہلکہ عباب ہمارا ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ اسی مسلک کے لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں بڑے پورا من طریقے سے تو وہاں تو کوئی ایسا مسلہ نہیں ہے دیوبندوں کا دیوبندی حضرات کا تو پاکستان میں یہ مسلہ کیسے ہو سکتا ہے فرقہ ورانہ اگر بنیادوں پر آپ اس کا تجزیہ کریں تو دونوں ہمارے ہلکہ عباب جو ہیں وہ اپنے اپنے نظریات رکھتے ہیں تو میں موقع دی سے میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو دوسرے میرے آج کے مہمان ہیں وہ بھی تشریف لے آئے لیکن جب تک وہ آتے ہیں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مدرسوں میں کچھ میں سب میں نہیں کہتا کچھ مدرسوں میں بچوں کو ایسی تعلیمات دی جاتی ہیں جو نفرت پر مبنی ہوتی ہیں ایسی ان تک معلومات پہنچائی جاتی ہیں اسلامی معلومات جس کا تعلق جو ہے وہ ذہن سازی ایک اچھی کرنے کی بجائے اس میں کچھ ایسے اناثر شامل کیا جاتے ہیں جس سے نفرتیں جو ہیں وہ پیدا کی جائیں یہ میں خود نہیں کہہ رہا میں اس وقت ڈسپیچز کا ایک پروگرام ہوا تھا حالی میں میں نے ایک سال تقریبا پہلے جس میں دکھایا گیا کہ مسلمان کے مدرسوں میں اور اس میں بھی بڑی معافی کے ساتھ انہوں نے جو ڈسپیچز والوں نے کہا آپ کے جو دیوبند جن کا تعلق ڈائریکٹ سعودی عرب سے ہے ان مدرسوں میں اور ڈسپیچز نے یہ ساری انفرمیشن ہمیں دی تھی میں نہیں کہہ رہا تو میں نہیں کہہ رہا یہ نہ ڈی ایم اس خیالات کا ہمیں ہیں ہم ان خیالات کے ہمیں نہیں ہیں لیکن جو ڈسپیچز پروگرام میں میں نے دیکھا تھا میں اس کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایسے مدرسے انگلستان میں یوکے میں بھی موجود ہیں جو اس قسم کی نفرتیں ذہنوں میں ڈالتے ہیں تو آپ یہ سب جو پس منظر ہے اس حوالے سے آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے قبلہ میں سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈی ایم سو ملکوں سے زیادہ ملکوں میں دیکھا جاتا ہے لہٰذا پوری دیکھنے والی امت کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دہشت گردی کے تمام امور سے پوری کائنات کو اور بالخصوص امت مسلمہ کو اللہ محفوظ فرمائے رہی یہ بات کہ دہشت گردی اس میں کون ملوث ہے یہ ایک معامہ ہے کسی وقت افغانستان کے کچھ مجاہدین نے اور بساوقات کچھ علماء جد و جہد کی اور اس کی وجہ سے ایک نظریہ بنا تو لوگ ایسا کہنے لگے ورنہ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور علماء دیوبن جس میں حضرت شاہ علی اللہ حضرت حسین احمد مدنی اور بڑے بڑے لوگ وہ ان چیزوں سے پوری کائنات کے لوگوں کو روکتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ جس حوالے سے بعد جو سوالات آف دیئر ہمیں ملتے ہیں ان میں ایک سوال یہ ہے کہ آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا امامت جس کو آپ جزے امان سمجھتے ہیں جس طرح آپ دوسرے مسلمانوں کی طرح یا دوسرے مسالک میں جیسے پانچ ارکان ہیں دین کے تو آپ کے ہاں بھی پانچ یا چھے ہیں غالباً تو ان پر آپ کیا امامت پر روشنیں ڈال سکتے ہیں کیونکہ ایک امامت ایسا جز ہے جو آپ کو مختلف کرتا ہے دوسرے مسالک سے ان کے ہاں امامت کو جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا ضروری امان کا حصہ اور اس سایہ کریمہ کے اطاعت کرو اللہ کی اس کا رسول کی اور اولوالعمر کی اولوالعمر سے مراد جو ہے وہ ایک انسانی نظام کو کہا جاتا ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں اصل میں جو بنیادی عقائد ہیں وہ اسلامی عقائد قرآن اور حدیث میں موجود ہیں اور آپ ظاہرے کے فرقے اور مکتبہ فکر اتنے ہیں کہ وہ اپنے اپنے نظریے پیش کرتے ہیں اور ایسا بھی نہیں کہ سب کو معلوم نہیں سب کو معلوم ہے سب جانتے ہیں سب کو پتا ہے اس لیے کہ اتنی کتابیں ہیں اتنی کتابیں ہیں اور ہر مکتبہ فکر میں کئی کئی ہزار کتابیں لکھیں ہیں اب ظاہر ہے کہ جو بھرپور متعلیہ کرتا ہے اور متعلیہ ایک شورت لیکن آپ مسلمان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے قبلہ کہ وہ اتنی کتابوں کا متعلیہ کر کے اپنے نظریات قائم کرے لیکن دیکھیں اگر نہیں بھی کرے متعلیہ تو ایک تقریر ہے اور ایک سلسلہ اسلام میں یہ بھی ہے خدبات کا بھی ہے تقریروں کا بھی ہے خطابت بھی ہے شاعری بھی ہے اور پھر تصوف کا جو ایک پورا مکتبہ فکر ہے اس کی اکثریت ہے دنیا میں اور بریل بھی حضرات ہیں اور بھی بہت سے فرقے ہیں اور دیوبندی بھی جو ہیں وہ بھی یہ سب دیکھیں امامت کو مانتے ہیں اسی طرح جس طرح شیعہ مانتے ہیں اور آپ سب کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لیجئے اب مسئلہ یہ ہے کہ چو کے شروع سے حکومت جو ہے وہ ایک نظریہ آ گیا کہ بھئی اسلام کو حکومت کے ذریعے چلانا ہے تو وہ نظریہ ظاہرے کے بڑھتا گیا اور اسی سے ملک بنے تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسٹیٹوشن جو ہے حکومت والا زیادہ مضبوط ہے اور امامت والا کمزور ہے اس لیے کہ امامت جو ہے وہ حکومت میں نہیں ہے اچھا میں معافی چاہتا ہوں آپ کے روکنے کی یہ تو پرسیپشنز کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کے پاس اس وقت فیلحال کوئی قرآن سے کوئی ایسا دلیل موجود ہے ایک دلیل میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے میرے آپ اگر پیش کر سکیں پھر اس کے بعد میں قبلہ قاسمی صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ امامت پر ان کے کیا نظریات ہیں ہلو اسلام علیکم ایک کالر ہے مارے ساتھ میں ذرا آپ سے بات کر لوں ہلو اسلام علیکم اموالیکم اسلام بھائی آپ کو بہت بہت سلام آپ کا بڑا اچھا پوکرام ہے ابھی میں نے چینلنگ چینج کی ہے تو دوسرا یہ مہمانوں کو بہت بہت سلام تو میرے پیارے بھائی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اعظام دی جاتی ہے تو اعظام کا کیا مطلب ہوتا ہے اور پھر میرے بھائی چھپی لکی بات نہیں ہے آپ یوٹو پہ جا کے دیکھیں کہ کیا کیا ہمارے لوگ شر پہ لارے ہیں تو اعظام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا تھا اس نے کہا تھا کہ میں اسے مارنے لگا تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے باوجود میں نے مار دیا اس لیے کہ وہ کلمہ تو وہ سوچے وہ واقعہ کہ ان کے پہ کیا بیٹی تھی وہ اعظام صلی اللہ علیہ وسلم پہ جن پہ جان چھاور عملوں کر رہے ہیں کون ہے جو یہودی کوئی ہندو کوئی سکھ آئی کلمہ پلٹ کے جانے دیتا ہے جانے وہ ہی دیتا ہے جو خدا اور خدا کے رسول کو ماننے والا ہے لیکن جو مارنے والا ہے وہ کیا بن رہا ہے اور جس کو مار دیا جاتا ہے وہ خود سوچنے کے کیا ہے خدا رہا ہے اس چیز پہ جو لوگ پڑھنے کے تیم نہیں ہے لوگوں کے پاس وہ صرف ایک ان لوگوں کا جو بھی کھڑے ہوتے ہیں میں بہت معذر سے کہتی ہوں جو کھڑے ہو کے تقریر کر دیتے ہیں آپ کو جنت ملے گی یہ ملے گی لوگ یہ سن کے لوگوں کی جانے دے دیتے ہیں تو وہ ایک انسان کی جان پوری انسانیت کی ہوتی ہے اور تمام ان کے گردنوں پہ ہوگی یہ کہ جو لوگ ہم دیکھتے بوجھ سے پھر اس چیز کو نہیں رکھتے خدا فرم بہت شکریہ بہت اچھے نظریات خیالات آپ نے پیش کی ہے بہت شکریہ جی کبلہ میں چاہوں گا کہ آپ میں نے آپ سے ارز کیا تھا جس طرح قرآن میں تعوید اور نبوت عدل اور قیامت کا ذکر ہے اسی طرح قرآن میں امامت کا بھی ذکر ہے اور کھل کے ذکر ہے اور بے شمار آیات ہیں خصوصاً بارہ آیتیں تو خود اشارہ کرتی ہیں اور سب سے مشہور آیت جو سبی کو یاد ہونا چاہیے اس لیے کہ اختتام جو ہے انسان کا یوم حساب پر ہے اور پہلے ہی سورے میں اللہ بتا دیتا ہے کہ میں اس دن کا مالک ہوں مالک یوم الدین اور وہ اس میں اعلان یہ کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندو کلہ اناسن بے امام اہین ہر قوم کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جب امام ہوگا جب ہی تو وہ امام کے پیچھے آئے گا اور وہ قوم آئے گی تو اللہ قوم سے کچھ نہیں پوچھے گا امام سے پوچھا جائے گا کہ یہ تم جو قوم لائے ہو یہ اس کو تم نے کیسے چلایا کیا نبی امام ہو سکتا ہے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک ہمارے امام ہیں میں آیت پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہی جائلوں کا لنہ سے امامہ حضرت ابراہیم سے ارشاد فرمایا اللہ نے کہ ہم تمہیں انسانیت کا امام بنا رہے ہیں پھر انہوں نے پوچھا وَمِن ذُرِّيَتِ کیا میری ذُرِّيَت میں یہ امامت کا ہوتا جائے گا پھر اللہ نے فرمایا کہ لَا يَنَالُوْ اَحْدِ الظَّالِمِينَ ہاں ظالم یہ عودہ نہیں پائیں گے بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے کاسمین صاحب میں آپ سے بھی آپ کے نظریات جو ہیں وہ پوچھوں گا اس محمد کے مسئلے پر ہیلو سلام علیکم وَعَلَيْكُمْ سلام سر یہ کون صاحب اور کہاں سے جی جی سر میں محمد علی بورا ہوں لندن سے آپ کے مہمانوں کو بھی اگر ٹاپک وہی رہتا تو اچھی بات ہی لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ علمائی دین بیٹھیں ان سے جتنی بھی ہم سے ہمیں نالج ملے تو وہ بہت اچھی بات ہے تو میں تو ایک اپنے علمائی دین کو یہ چھوٹی سی تجویز دوں گا کہ جو دہشت گردی کے ابھی بات چل رہی تھی ابھی آپ دیکھ لیں کہ کراچی کے اندر اگر گورنمنٹ کے انسٹیوشن جو ہیں جو تھانے ہیں جو ان کی چوکیاں ہیں وہ مقتصر سی ہیں لیکن ہم دیکھیں تو مسجدیں کراچی کے اندر گنتی سے بھی باہر ہیں ہزاروں میں آپ کو ملیں گی تو میرے جو شیعہ بھائی ہیں سنی بھائی ہیں جو وہابی سے رکھتے ہیں جتنے بھی اہل مذہب ہیں اگر یہ چاہیں تو یہ بے مل بیٹھ کے پورے خطے سے کیا اپنے خطے سے کیا پوری دنیا سے دہشت گردی ختم کر سکتے ہیں اگر یہ لوگ جو ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں اگر یہ تہیہ کر لیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ایک تلافات ٹھیک ہے آپ نے اپنی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں میں شیعہ ہوں تم سنی ہو تم وہابی ہو اگر ہم ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوضہ کاؤسر پہ ملنا ہے کہیں یہ تو نہ پوچھ لیں کبھی تم وہاں پہ مجود تھے تو وہاں پہ ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہو رہا تھا تم کہاں تھے وہاں پہ مرڈر نہاک ہو رہے تھے تم لوگ کہاں تھے وہابیوں تم کہاں پہ تھے سنیوں تم کہاں پہ تھے شیعہ تم کہاں پہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے موں دکھانا ہے حوضہ کاؤسر پہ جا کے تو اگر میرے علماء دین اگر آپ نے وہ ممبروں کے اختلافات آپ نے پاس رکھیں اگر اس کو جو جرم ہے جو پیدا ہوتا ہے خطے میں یہ نہیں کہ یہ مسلمان کے ساتھ جرم میں تو کہتا ہوں انسانیت کے کسی بھی چاہے یہودی عظم ہے چاہے وہ ہندو عظم ہے چاہے سکھ عظم کسی بھی کمیونٹی میں پائی جاتا ہے یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ پوچھنا ہے ہم سے تو میرے خیال سے ہم اگر مل بیٹھیں تو یہ کراچی سے میرے جو علماء دین بھائی ہم ان کو یوٹیو پہ سنا ہے بہت ماشاءاللہ اچھی سپیچ دیتے ہیں اگر یہ کوشش کریں قدم آگے بڑھائیں اور سب کو مل کے بیٹھیں کہ بھی ہم نے اس کو جڑ سے پھینک دینا ہے باقی خلافات باقی جو رہاں بیٹھ کے بعد میں ہم اس کو سالف کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ نے کال کی اور بڑے اچھے خیالات آپ نے پیش کی جی قاسمی صاحب امامت پر آپ کے مکتبہ فکر کا کیا نظریہ ہے کیا امامت اسی طرح ضروری ہے جوزہ ایمان ہے یقیناً یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی خاص کر دیا جائے کہ یہ شیعت کا مسئلہ ہے یا یہ بریلویت کا مسئلہ ہے یا یہ نیوبندیت کا مسئلہ ہے یہ اسلام کا متفقہ مسئلہ ہے اور اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے یقیناً امامت بھی دین کی ضروریات میں مسجد کی امامت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں دین کی امامت کی بات کر رہا ہوں انی جائلوں کل انہ سے امامہ یہ اس امام کی بات ہو رہی ہے مسجد کی امامت کی بات نہیں ہو رہی ہے تو یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے تو کیا یہ آپ کے ہاں بھی اسی طرح جیسے اہل تشریع کے ہاں امامت کو ایک مرکزی نکتہ یا مرکزی خیال سمجھا جاتا ہے دوسرے چیزوں کی طرح جیسے میرے خیال قیامت ہے اسی طرح آپ کے بنیادی ارکان میں یہ شامل ہے یقیناً اسلام کے ارکان میں یہ داخل امامت تو کیا آپ تو آپ کے ہاں کون سے امام کیا وہی امام جو ان کے امام ہیں میں آپ نے ناظرین کی آپ اپنے ناظرین کے لیے اور ہم اپنے سامین کے لیے یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ امامت دین کا متفقہ مسئلہ ہے اس میں اختلاف ہے شیعت کا یا سنیت کا یا کسی اور فرقے کا یہ سب کا متفقہ مسئلہ ہے اور یقیناً ہے آپ کے امام کون ہے اگر آپ سے پوچھا جائے آج کی تاریخ میں کہ آپ کے امام کون ہے تو آپ کن کا نام لیں گے میں امام ابو عنیفہ کا نام لوں گا امام ابو عنیفہ نہیں ہے جو ہے وہ ظاہرے کے سب کے ہم متفق ہے ان کے بارے میں اور ان کو لفظ امام کے ساتھ ہر فرقہ یاد کرتا ہے صرف نام نہیں لیتا بلکہ امام ہی کہتا ہے اس لئے کہ جتنی بھی حدیثیں سیہ ستہ میں اور دیگر کتابوں میں حضور کی آئی ہیں سب سے زیادہ حدیثیں امام مہدی کے بارے میں تعداد کے ادبار سے اور اس پہ دیوب طبعہ فکر کے مفتی شامز صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے بخاری سے لے کے اور اب تک کی جس میں امام مہدی کا ذکر نہ ہو بزبان حضور تو بس فرق یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں امام موجود ہیں اور تمام دیگر فرقوں میں بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے لیکن سب متفق ہیں امام مہدی پر اور ان کے بعد کوئی امام نہیں ہوں گا جب امام مہدی زمین پر تشریف فرما ہوں گے نہیں وہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں امام مہدی کو شیعہ بھی مانتی ہے سنیت بھی مانتی ہے ساری دنیا سب مسلمان تو اس کا مطلب جب امام مہدی تشریف فرما ہوں گے تو ساری جو مسلمان ہے وہ ایک امام کے پیچھے کم بند دیں گے ہلو ہمارے ساتھ کالر ہے میں در ان سے بات کرو اللہ السلام علیکم السلام میں محمد ندیم اردکار رہا ہوں برمینگم سے جناب گزارے یہ کرنا تھی کہ دونوں صاحبان علم جو کفتگو فرما رہے تھے تو آپ نے امامت کے حوالے سے دونوں عذرات سے پوچھا اور قاسمی صاحب اور دوسرے جو ضمیر اختر امامت میں کسی میں بھی کوئی اختلاف نہیں تو یہ بات تو ٹھیک ہے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ امامت جو ہے یہ مسئلہ ہے لیکن امامت امام جو ہیں اہل تشیعیو کے نزدیک ان کو معصوم مانا جاتا ہے تو کیا قاسمی صاحب غالباً مانا جاتا ہے اور اہل تشیعیو کے ہاں تو ان کو انبیاء سے افضل مانا جاتا ہے تو کیا ان کے ہاں بھی انبیاء سے افضل مانا جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی جو بات کی گئی تو وہ تو فقہ کے امام ہیں اور ان کی تقلید کی جاتی ہے فقی لحاظ سے اور جو آئمہ اہل بیت ہیں اور خصوصاً ان میں سے آپ نے امام مہدی سرکار کا ذکر کیا آپ تو تشریف لائیں گے قربے قیامت میں جیسے کہ احادیث سہی رامی نبی پاک نے ان کی نشاندی فرمائی ہے اور پھر ان کی اقتضا میں سب اٹھے ہو جائیں گے اور پورا دین کا نظام کٹھا ہو جائے گا میں بڑے ہی عدب سے ان دونوں صاحبان علم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے معاملے میں کیا تطبیق ہے براہ کرم لکوی صاحب بھی اور قاسمی صاحب بھی اس بات کو واضح کر کے بیان فرما دیں کیونکہ تاکہ جو دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کے سامنے یہ مسئلہ آیاں ہو جائے کہ کیا جیوبندی حضرات بھی اسی طرح امامت کو مانتے ہیں جس طرح اہل تشیع حضرات مانتے ہیں یعنی معصوم ان کے ہاں تصور ہے اور آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا آپ بھی صاحبان علم میں سے ایک ماشاءاللہ فرد میں طالب علم ہوں تو دوسری بات یہ ذراوازیں فرما دیں تو آپ بڑی مہربانی ہوگی جواب لیتے ہیں بہت شکریہ آپ سمجھ گئے سائل کا سوال جو ہے اس حوالے سے ہے کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کو اپنے امام مقرر کیا آپ سمجھتے ان کو امام کیا وہ مصوم ہونا ضروری ہے آپ کے امام کا دیکھیں مصوم کا مطلب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آدمی کسی بھی میدان کو میدان تقرار بھی بنا سکتا ہے اور میدان مودت اور میدان محبت بنا سکتا اس وقت دونوں فرقے کے لوگ یہاں موجود ہیں اور دونوں کی محبت ہے کسی مسئلے میں اختلاف ہی نہیں ہے امام مہدی ان کے یہاں بھی باعزت ہماری یہاں بھی باعزت وہ آنے والے ہیں ان کا انتظار انہیں بھی ہے ہمیں بھی ہے تو جب مختلف فرقے کے لوگ جب پیار سے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو لوگ اس میں اختلاف کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں بات یہ ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے اور پوری کائنات شیعت سنیت اور دنیا کے تمام فرقے اس کے انتظار میں ہیں اچھا اور ایک سوال مجھے تک پہنچا ہے اونیر نہیں پہنچا کہ کیا آپ امام مہدی جب تشریف فرما ہوں گے یہاں اس زمین پر آپ ان کی تکلید میں تمام سمجھیں تمام امت ہوگی یقینا اس وقت وہ اختلاف ہی نہیں اور کیا امام مہدی کا تعلق نبی پاک کی آل سے ہوگا آپ کیا بھی یہی ہے یہ سوال کی یقینا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے آپ کی قوم کے اور آپ کی آل کے اور آپ کے متعین کردہ لوگوں میں سے ٹھیک ہے آپ کی میرے حال یہی تصورات ہیں میرے حال وہ جو سائل آئے تھے ان کے سوال کا جواب آپ نے کافی اچھے انداز میں پیش کیا تو آپ ان کے سوال پر کچھ مزید کہنا چاہیں گے جو بھی اس پہ کیا کہنا جیسے مولانا فرما رہے ہیں دیکھیں جو کتابیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ امام بارہ ہیں اور شیعہ سنی سب کے امام بارہ ہیں اب اس کے بعد جو چار امام فقہ کے ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام حنبل امام شافی یہ فقہی ہیں اور ان کی تقلید فقہ اور شریعت میں ہوتی ہے یہ امام جو ہیں بارہ جنہ ہمار حدیثیں ہیں امام کے بارے میں جو حضرت علی کے بارے میں فرمائی امام حسن امام حسین دونوں شہزادوں کا نام کوئی سنی کوئی شیعہ بغیر امام کے لفظ کے نہیں استعمال کرتا یہ تو لفظ شہزادوں کے لیے جج گیا آپ دیکھیں کسی کتاب کو اٹھا کے دونوں بچے کھڑے ہوں جب بھی امام ہیں بیٹھ جائیں جب بھی امام یہ مشہور حدیث ہے ام الممنین حضرت عائشہ رضی اللہ سے کس نے شیعہ سننی دونوں مان کیا اس حدیث کو صحیح سمجھا جاتا ہے ہمارے یعنی اسلام میں اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے اور شیعت اور سنیت کا کہیں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے جو لوگ لڑتے ہیں وہ بڑے کم علم ہوتے ہیں صاحب علم حضرات کو سامنے لائیے پرانے زمانے سے حضرت امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام امام مالک اس سے پہلے کہ پروگرام ختم اختتام فزیر کیا جائے لیکن ایک سوال جو مجھے آف دی ایر پھر آیا ہے کہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں حل قبلہ اس وقت تشریف فرما نہیں تھے یہاں پر آپ ڈاکٹر زاکر نائی کے حوالے سے آپ کو کیا تھا وہ بھی آپ ہی کہ ہم خیال ہیں حلدیوبندی پھر کسی ان کا تعلق نائی اس کو کوئی مولانا زاکر نائی نہیں کہتا وہ ڈاکٹر زاکر نائی ہے وہ ایک عام آدمی ہے متعلق سے اس نے علم حاصل کیا ہے اور وہ باتیں کرتا ہے اللہ اس کو اور برکت دے لیکن اس کو مولانا یا امام یا کوئی ایسا نہ کوئی مولوی مانتا ہے نہ عام لوگ اس کو مولوی مانتے ہیں دین کا ایک فکر مند آدمی ہے ٹھیک ہے اللہ اس کو برکت دے تو یعنی آپ کے مسئل کا خیال ہے حضرت یزید رضی اللہ تعالی کہنے کا جہاں تعلق ہے اس کو اپنا دادا بھی بنائے اپنا باپ بھی بنائے تو اس کی اپنی مرضی ہے یزید جو ہے وہ حضرت امام حسین کی کھا کے برابر کبھی نہیں ہو سکے گا یہ پوری دنیا کا متفقہ مسئلہ ہے اور شیعت اور سنیت کا اختلاف بھی لوگوں کا بنایا ہوا ہے یہ اہل علم جب آپس میں مل جائے اور ان کی تقرار آپ لوگوں کو دکھائے تو میں مان لوں اور اگر جو باعلم ہے چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے وہ پیار سے ملے گا اور دوسری کے لئے جھک جائے گا اور یہ آج کی بات نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے بعد میں جتنے عدوار گزریں وہ امام ابو حنیفہ کا ہو امام شافیق کا ہو یا ابھی موجودہ سو دو سو سال پہلے جس میں مولانا محمود الحسن دیوبندی اور شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی اور شیعت کے جو لوگ ہیں یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ شیر و شکر ہوتے ہیں اور ان کے جلسے متحدہ ہوتے ہیں اور اسی طرح تو دین اسلام کا دفاع ہوتا ہے اگر شیعہ اور سنی آپس میں لگنے لگیں تو اسلام کہاں گیا یا تو آپ شیعت کو کہہ دیں کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو تب بات بن جائے لیکن شیعہ بھی اسلام کو اسی طرح چاہتے ہیں جس طرح کوئی بریل بھی چاہتا ہے بہت شکریہ آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ہمارا پروگرام بہت ہی مفید ہماری ناظرین کے لیے جہاں تک معلومات فرام کرنے کا تعلق ہے اس لحاظ سے تھا اس میں میں آپ کو ایک بات کا اضافہ کر دوں کہ پہلے جتنے بزرگان دین کا جس میں حضرت شیخ محمد الحسن اور حضرت شیخ یہ جو قادیانی ملون کا جو مقابلہ کیا وہ شیعہ سنی اور تمام فرقوں کی علماء نے مل کر کیا اختلاف کی باتیں جو کم علم ہوتے ہیں ان کے لیے ہلاکت کی بات ہوتی ہے ورنہ اہل علم کے لیے ایک عالم دین ہے دوسرا عالم دین دیوبند مسلق ہے لیکن ان کی سمجھ بریلوی یہ واپس میں ایک ہیں جاہلوں کے بنائے ہوئے اختلافات ہیں جہاں رواجات پر لوگ مرتے ہیں تو ان کو نہیں مرنا چاہیے انہیں اسلام پر مرنا چاہیے بہت شکریہ آپ کا قبلہ میں آپ کا نہائیت مشکور ہوں آپ کا قبلہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میرے پرگرام میں تشریف لائے میں تو آپ کی وساطت سے اپنے مہمان کو کہوں گا کہ یہ میرے ادارے میں مستقل یہاں رہ جائیں اور یہی سے وہ دین کی خدمت کریں تاکہ دنیا والوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ اسلام میں ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ لوگ آپ اس میں زندہ نے ڈیوی بہت ڈیوی ڈیوی ڈیوی